اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل وزائف کی برکتیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری دعا ہے دوستو اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بے شمار برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے آمین جن دوستو نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل وزائف کی برکتیں یہ سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ساتھی میں پریس کر دیں تاکہ ہماری آنی والی جو اچھے چھے ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہت آنی سے پہنچ سکیں بہت شکریہ پہرے دوستو زندگی میں درپیش مسائل پر اگر آپ استخارہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں مثلا شادی سے قبل بیرون ملک سفر کرنے سے قبل گھرے لوں ناچاکیوں کی وجہ سے کاروبار میں بندش یا جو بھی معاملات ہیں اگر آپ استخارہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ نے اس پر اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر میسج کر دینا ہے انشاءاللہ عزوجل وقت مناسب پر آپ کو استخارہ کر کے اس کا جواب دے دیا جائے گا یاد رکھیے کال وغیرہ بلکل نہیں کرنی صرف میسج کرنا ہے بہت شکریہ میرے پہرے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ نے بلکل لاس تک دیکھنی ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا میرے پہرے دوستو جنات لڑکی پر یا لڑکے پر عاشق کیوں ہوتے ہیں کیا وجوہات ہیں اور ان میں کن کنسی وہ علامات پائی جاتی ہیں کہ پتا چلتا ہے کہ جنات ان پر عاشق ہو چکے ہیں اب لڑکی اگر اپنے بال کھلے رکھتی ہے تو یاد رکھیے جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں جب جنات عاشق ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جسم میں درد بھی رہتا ہے اکثر طبیعت خراب رہتی ہے اکیلے میں رہنے کا زیادہ دل کرتا ہے فضول اکیلے میں بیٹھنا یہ بہت پسند آتا ہے رات کو تکیے پر سر رکھے رونا یہ جنات کو قریب کر دیتا ہے جی ہاں اکثر دیکھا ہوگا کہ مرد ہے یا عورت ہے تکیے پر سر رکھے روتے ہیں یہ جنات کو قریب کرنا یہ بالکل بکس میں لکھا ہوا ہے یہ جنات کو قریب کر دیتے ہیں اسی طرح لڑکا ہے ہمام میں بلہ ضرورت بیٹھنا اس کو اچھا لگنا کوئی کام نہیں بس بیٹھ گئے ہمام میں تو یہ جنات کو قریب کرتا ہے جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں اس تینجہ خانے میں فضول باتے کرنا اہمی باتے کرنا باتے کرنا خود سے باتے کرنا یہ جنات کو قریب کرتا ہے جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں اسی طرح اپنے جسم کے ساتھ برہنا رکھنا اور اس کے ساتھ کھیلنا جنات کو قریب کرتا ہے انڈر ویر وغیرہ پہن کریں شیشے کے سامنے اکثر یہ باڈی بلڈر حضرات توجہ کریں انڈر ویر پہن کریں شیشے کے سامنے اپنے جسم کو جو دیکھتے ہیں جنات ان پراشک ہو جاتے ہیں اپنے جسم کو یوں دھالا کہ جسم کو چھپا کر رکھنا چاہیے اور یاد رکھئے اتنا عصہ مرد کا چھپانا فرض ہے ناب اور گھٹنوں کے درمیان یہ عصہ اتنا چھپانا یہ فرض ہے اسی طرح میرے دوستو اکثر اوقات جسم میں جان نہ ہونا یہ سمجھ لیں کہ جنات ان پر عاشق ہو چکے ہیں اور سستی کا غلبہ رہنا ہر وقت ذہنی انتشار کا شکار رہنا بھولنے کی عجی بیماری لگ جانا نیند سے بیدار ہونے پر سینے اور چھاتیوں میں درد محسوس کرنا خلوت اور اکیلے رہنا پسند کرنا یعنی انسانوں سے طبیعت اکتا جانا اسی طرح شادی کے لیے بغیر کوئی معقول وجہ نہیں بس اہم انکار کرنے میں نے شادی نہیں کرنی نہیں میں نے شادی نہیں کرنی یہ جنات عاشق ہو چکے ہیں اسی طرح لڑکی کا اپنے خاوند سے دل بھر جانا یہ جنات ان پر عاشق ہونے کی دلیل ہے خاوند کا گھر میں آتے ہی موڈ آف ہو جانا ایک تو یہ بھی وجہ ہے اور دل کرنا کے ننگے بدن سوئے یا کم سے کم کپڑے پینے اور اوپڑ کوئی چادر نہ اڑے یعنی کہ برہنا رہنا یہ جنات کو قریب کرتا ہے اسی طرح میرے پیارے دوستو گندی موویاں دیکھنا یہ بھی اسی کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیے جنات جن پر عاشق ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں کیا نقصان پہنچاتے ہیں شوگر کا مسئلہ بناتے ہیں اور سب سے بڑا میدے پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈپریشن کا مرض بھی یہ ہو جاتا ہے آپ حفاظتی پڑھائی ضرور کیا کریں میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں ویڈیوز زیادہ لمبی نہیں کروں گا تاکہ آپ بور نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حال پر رحم فرمائے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ